دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوگے کہ پاکستان میں پچھلے ایک سال سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انفلیشن والے کارنٹریز میں پاکستان شامل ہو چکا ہے جہاں پر ایک سال میں انفلیشن 35 سے 45 فیصد کے درمیان رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی پرچیزی پار آدھی رہ گئی ہے جو بندہ ایک سال پہلے پچاس ہزار میں جو چیز خریدتا تھا اب وہ چیز جو اس کو لاکھ میں پاڑ رہی ہے جس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی مشکلات اتنی زیادہ ہوئی کہ پاکستان میں میڈل انکم گروپ جو ہے میڈل کلاس جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہاتمہ ہو چکا ہے میڈل انکم یا بزنس انکار کے اپر میں چلی گئی ہے یا لو انکم میں آگئی ہے اور میڈل کلاس کا ہاتمہ ہونے سے پاکستان میں بہت زیارہ مسائل نے جنم دیا لیکن کن ایک دام سے حکومت نے پٹرول کی قیمت میں 40 رپے کا رلیف دے کر ایک دام سے لوگوں کی امیدوں کو پھر زندہ کر دیا لوگوں کو پھر پور امید کر دیا لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں غربت میں کمی ہوگی یا نہیں تو اسی سلسلے میں آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو 40 رپے کا ایک دام سے رلیف دیا ہے اس سے کیا اس کو بارش کا پہلا کترہ ہم کہہ سکتے ہیں اس سے لوگوں کی مشکلات کام ہوگی اس سے آنے والے دنوں میں لوگوں کی پرچیزن پار بہتر ہوگی اور کیا میڈر انکم جو سب سے زیادہ پس رہا ہے اس کو کچھ رلیف ملے گا یا نہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو 40 رپے کا رلیف ملا ہے اس میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل آئل آئل پرائسز جو ہیں وہ دس سے بارہ فیصد کم ہوئی جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ٹکل ڈاؤن ہوا دوسرے نمبر پار پاکستان میں جو ڈالر ہے یہ کمزور ہوا اور رپیہ مضبوط ہوا اور جو ہی رپیہ مضبوط ہوا اس سے اس کی جو امپیکٹ ہے وہ لوگوں کو رلیف کی صورت میں انہوں نے دے دیا یہ دو اس کی بہت بڑی کاؤزز ہیں لیکن آنے والے دنوں میں کیا اس طرح کا رلیف جاری رہے گا کیا لوگوں کو ان کی زندگی میں جو ہے آسانیہ پیدا ہوں گی یا نہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے کیر ٹیکر پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ تمام ادارے اور جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں یہ انشور کرے کہ یہ جو چالیس روپے کا رلیف ہے یہ ٹریکر ڈاؤن ہو جس سے یقینن جو قیمتیں ہیں وہ کافی ہاتھ تک کام ہو جائے گی دوسرے نمبر پر جس وقت انفلیشن آیا تھا تو اس وقت انہیں فورکاسٹ کی تھی ہم پاکستانی تھوڑے سے جلد باز لوگ ہیں ہم بہت جلدی شارٹ کٹ کی صورت میں جو اثر ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کوویڈ کے بعد کرونا جو ہی ہتم ہوا تو انہیں فورکاسٹ کیا کہ نومبر دسمبر دوہزار تئیس تک پوری دنیا میں انفلیشن رہے گا پرائسز زیادہ رہے گی اس کے بعد پرائسز ڈاؤن آنی شروع ہو جائے گی اور اس کا اثر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو دسمبر تک پٹرول مزید سستہ ہو گئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آئیل کی قیمت کم ہوگی تو پاکستان میں ہر چیز آئیل کے ساتھ لنک ہوتی ہے تاکہ پاکستان میں بجلی بھی آئیل سے بنتی ہے ٹرانسپورٹیشن ساری ہے پورڈکشن ساری ہے مطلب ہر بندے کی زندگی میں پیٹرول کا سب سے اہم رول ہوتا ہے اور جس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئیل کی پرائسز کم ہوگی تو اس سے یقیناً ایک دم سے جو عام بندہ ہے اس کو اس میں ریلیٹ ملے گا دوسرے نمبر پر یہ بھی انہوں نے فورکاسٹ کیا ہے کہ جو نومبر دوہزار تئیس وہ بھی کام ہوگی فورڈ پرائسز کم ہونے سے ہر بندے کی پرچیزنگ پر بہتر ہوگی اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی ایگریکلچر پرموشن پر کام ہو رہا ہے اور ایگریکلچر پرموشن پر کام اس لیے پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ جب ایک ایک نامیس کا رول ہے کہ جب کسی بھی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو اس کو وقتی طور پر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے انفلیشن ہوتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد لوگ اس فیلڈ میں اس ڈومین میں اس ایریے میں انویسٹ کرتے ہیں اور جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی پورڈکشن بڑھتی ہے اور جو ہی پورڈکشن بڑھتی ہے پھر پرائسز اپنی نارمل سیچویشن میں آ جاتی ہیں تو پچھلے ایک سال سے جو فورڈ پرائسز انکریز ہوئی تھی اس سے انہوں نے پورڈکشن کو مینج کر لیا ہے اور اگلے چھے ماہ میں آپ کو پاکستان میں اگری کلچر کی آٹا ڈالے چاول آئل ہر چیز کی قیمت ریورس گیر میں جائے گی جسے لوگ کو ریلیف ملے گا اس لیے بہت مایوسی کی بات نہیں اس کو پاکستانیوں کا سٹائل ہے کہ ہر چیز کو ایک پولیٹکا رنگ دے رہے ہیں لیکن اگر سٹرکچر کو دیکھا جائے ٹیکنیکیلیٹیز کو دیکھا جائے رولز ریگولیشن کو دیکھا جائے تو وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اگلے چھے ماہ میں وہ ساری انچالا پاکستان میں سستی ہونے سے عوام کی زندگی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی